پہلے ٹیسٹ میچ میں آسٹریلیا کے خلاف ملی قراری ہار کے بعد بھارت کو اپنی ٹین میں بدلاف کرنا چاہیے ایسا ماننا ہے پورو بھارتی کپتان محمد ازہرودین کا ایک نیوز ایجنسی کو دیئے انٹیویو میں ازہرودین نے کہا ہے کی دوسرے ٹیسٹ میچ میں بھارت کو اپنے پلینگ 11 میں بدلاف کرنا پڑ سکتا ہے ازہرودین نے کہا کی بلے باجی کے چوپٹ ہونے کے بعد ٹیم پیچھے آ جاتی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سریز ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہے لیکن یہ دیکھنا ضروری ہے کہ آپ کیسے وکیٹ پر کھیلنے کے اچھک ہیں مجھے لگتا ہے کہ چننہ سوامی سٹیڈیم میں ایسا ٹرن دیکھے گا نہیں ایسے میں جینت اور عشاند کو باہر کا راستہ دکھائے جا سکتا ہے ازہرودین نے آگے کہا بھارتے ٹیم کی بلے باجی دیکھتے ہوئے مجھے امید ہے کہ وہ ایک اور بلے باج کو کھلائیں گے وہ کرون نائر ہوں گے اس بات کی پوری سمبھاؤنا ہے کہ وہ جیند کی جگہ لیں گے انہوں نے انٹیویو کے دوران کہا کہ جن وکیٹوں پر ٹیم کھیل ہو رہا ہے وہاں عشاند کی بیک لیند کی گینبازی کام نہیں کر پائے گی ایسے میں یہ اچھا ہوگا کہ وراد روونیشور سری کے سوئنگ گینباز کو ٹیم میں لائے اسپن کے لیے فائد مند پچ پر بھارتی سپنرز کے پردرشن کی آلوچ نہ کرتے ہوئے ازہرود دین نے کہا کی مجھے لگتا ہے کہ جب مائیکل کلارک نے مومبئی میں نور اندے کا چھین وکیٹ حاصل کیے تھے تب بھی ایسا ہی وکیٹ تیار کیا گیا تھا یہ پچ بلے باجی کے لیے اچھی پچ نہیں تھی لیکن اس پچ پر سپنروں کی گینبازی میں خوش نہیں خاص طور سے روینر جڈیجا کی گینبازی سے انٹیویو کے دوران پونے ٹیسٹ میں آسٹریلیا کو جیت دلانے والے سپن گینباز سٹیو اوک کفے کی بڑائی کرتے ہوئے ازہرود دین نے کہا کی اوک کفے نے دکھائے کہ سپن پچ پر گینبازی کیسے کرتے ہیں